جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے یاد آئے ولی کامل مولانا عبد الرحمن آجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ اللہ میرے مولانا عبد الرحمن آجز مالیر کوٹلوی دی قبرن جنتہ باغ بنا دے جنہ نے لمبے لمبے واز دو دو مصریان دے اندر ایک ایک شیر اندر سمیٹ کے رکھ دیتے گویا کے دریائی کوزے اندر بند کر چھڑے سبحان اللہ میرے جیسا اے تو اڈی مسجدہ خطیب ادنا جہاں تالے بلم گھنٹوں اپنے بیان جاری رکھے میں اللہ دی قسم کھا کے کہندہ جے گال حقیقت ہے کہ اونا چو تاثیر ہی پیدا نہ ہو سکے لیڑی اللہ دے ولیانے ایک ایک جملے جے پیدا کر چھڑی اونا دے خلوص انہوں اللہ پاگ لندہ ہے دیکھو خلوص انہوں پاگ لگے میرے عبدالعلیم ایک ایڈوکیٹ نے ساڑے فیصلہ بات دے انہیں میسج میرے موبائل جو موجود ہے کہندہ قاری صاحب تو اڑے استاد جی خطیب ایشیہ و یورپ قاری عبدالحفیص صاحب ایسلا بات دی وفاد دا اتنا صدمہ ہویا کہندہ رات میری آنکھ لگ گئی میں خواب اچھو اکھیا تو اڑے استاد جی تے نالو نا دی بیوی سونے دے مالنا چھ پھر دے ہوئے جتنا کو قرآن سنا دیتا میرے استادہ نے اور جتنے واز کر چھڑے دنیا نے سنایا جیدہ کلمہ پڑی دے ہو دی گلم نہیں دیے جیدہ کلمہ پڑی دے ہو دے پچھے چلی دے جیدہ کلمہ پڑی دے ہو دے آنکھے لگی دے کیوں جو سونے دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں سونے دی بات جہی کسے دی بات نہیں ایک بندہ تیری تبلیغ نال اور تبلیغی جماعت والے ہو ایک بندہ تیری تبلیغ نال مسلمان ہو جائے سید اللہ تیری نجات دا بہن نہیں بنا تو ایک بندہ ہزارہ غلطیاں انگیاں میرے چونہ تو کروڑا زیادہ نے تو اڈیچ بھی اگیاں نے غلطیاں تھوڑیاں انگیاں ساڑے نالوں لیکن یاد رکھو اُنہ دے عمل اگر تولے جانتے نیکیاں بہت ہی ہیں حافظ عبدالعزاق فروق آباد آلے کہن دے سن میں کاری عبدالعفیص صاحب دی وفات تو بعد تو انو ایک اے ہو جی گل تسانگا کاری عبدالعفیص صاحب فیصلہ با دی دا اے ہو جی عمل تسانگا او عمل انو جنتے چلے جائے گا لیکن او پہلے فاؤ تو ہو گئے ایک دن انو دی مجلس بیٹھے سا اشارہ اشارہ نال گالکار بھی حافظ عبدالعزاق سیدی رحمت اللہ علیہ اشارہ اشارہ نال گال کر گیا کہن دے نے کاری صاحب نو امی ایشہ دا پیار امی ایشہ نال محبت و جنتے چلے جائے گی اور گالت اندر شک بھی کوئی نہیں دنیا تو گئے نے کینٹے بعد لوگانے خواب ہی چھو سونے دے مالانچ پھر دے اے کاری عبدالعفیص بھی ایک فیل ہے جانا ہی جب یاد نہیں ساری رات ہو گئی آنسو نہیں رکھ سکے جمعہ میں کی پڑھا سکنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ منو حمد طاقت دے وے مولان عبدالرحمن عاجز ملیر کوٹوی رحمت اللہ لے فرمان دینے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا آنے والا جائے گا صبح ہو گیا یا شام گیا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علی وعلا آل محمد و بارک وسلم و صلی علی حمد و سنہ اللہ جل جلال و واسطے جرود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسنِ عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ و سلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو موززینِ کرام اور میری قابلِ صد احترام ماؤ موززات مہنو عزیز طالباء کرام و موززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال خطبہِ جمعت المبارک دا اے تعلیم و تعلم دا پروگرام پڑھنے پڑھانے دا علم سکھن سکھان دا اے درس و تدریس دا سلسلہ انو اللہ قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو ایک مسافر جنو دنیا دے چپے چپے دے کائنات دے لوگ جان دے نے میرے استادہ نے پورے ناروے تک اللہ دے دین دا حقا دے چھڑیا پھر جدو سانو ادھر بلاوے ہوئے او دو نائن ایلیون دے نانے دھجونگ رچا کے تو برک ہے پھر اللہ نے ایسے سبب بڑھائے کہ انٹرنیٹ دے دریئے روح زمین تے توم پاچھ ہڑی اللہ دی توفیق دے نال تے ایک مسافر جننو کائنات جان دیئے جڑا علم و عرفان دا اور آسمانے دنیا تے او مہتاب علم و عرفان دا سوندر عمل دے پیکر تے مجسمہ پانچ چھے دن اسپطال نہ چاہے ایک دن مڑا جا فاقعہ ہو ایت نماز نہیں تلی بیکھی ہوئی گی نا بچے نے ویڈیو بنا کے کہنے ٹھیک ہو رہنے اگلے دن پھر استاجی آکسیجن تے چلے گئے کال پانچ وجہ انا دی اہلیہ جنہاں نے کاری صاحب دی بڑی خدمت کی تی نوے سروں پٹولے ترہاں پٹولے ترہاں رکھیا نوے سروں کاری صاحب نو ایک جوان کر دیتا اتنی خدمت کرنے والی ساڑی پھٹانی اممہ کاری صاحب دے کار کاری صاحب دی تیسری وائف او کال پانچ وجہ جنازہ ہو دا پڑایا کاری صاحب نو نہیں ہو دے جان دا پتا اوہ آکسیجن سن کاری صاحب انہاں نو نہیں پتا کہ انہاں دی پھٹانی تو اڈے تو پہلے کبران چلی گئی اللہ اکبر اللہ تو برک ایف گل کرنے دا مقصد ہے آج پانچ وجہ میرے شیخ المکرم استاذی المکرم خطیب ایشیہ و یورپ جنہاں دنیا یاد کرے گی اور بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جنہاں دنیا یاد کرے گی اور انہاں دیاں تقریران قیامت تک جلدیاں رہن گیاں لوگ وال سکھیا کرن گے سڑھے جیسے طالع علم تقریران کرن دا اللہ اکبر پانچ وجہ جو نادا جنازہ ہوئے گا دنیا ٹک دی پہی ہوتھے ملکان دے ملک آ رہنے لوگاں نے رات و رات سیٹاں باہر دے ملکان چوکے کروا لیاں اہاں جی ارجنٹ اور دنیا ہوتھے آ رہے یہ خوش قسمت لوگوں گھنگے اے دو کینٹے دا سفرے اگر کسے بندے نے جانا ہوئے تھے جمعہ پڑھ دیاں فوری بغیر سوچے سمجھے ادھر انہوں جناب صلی اللہ مار دے اپنیاں گھڑیاں دے تو برکیف میں ارضے کر رہے ہیں اس مسافر دا تذکرہ ویسے تھے اندھائی ریندہ سی میری ہر تقریر کوئی تقریر بغیر استادان دے دعاوہ تو بغیر تذکرے تو بغیر نہیں ہوں تھی پوری اور دنیا مان گئی اگر میں استادان دی خدوت کیتی ہے استادان دی عزت کیتی ہے تو اس طالب انہوں اللہ نے کیڑا کیڑا کسے قسم دا نیمہ بخایا انہوں ہی تے اللہ نے زمینہ آسمانہ تے سنہ چی اڑا چھڑے ہیں نا یہ میں گالتان داستہ یہ اپنی بڑائی دی گال نہیں کہا تاکہ شگردانوں بچےانوں چھوٹےانوں پتا چلے کہ والدین دی خدمت استادان دی خدمت وہ کتھے تک بندے انہوں پچان دیئے اگر تو چاننا ہے میرا مضمون ہے میں اگلے جمعہ بیان کران گا عزمت والدین وہ آج نکل گیا آج بیان کرنا سی اگر چاننا ہے کہ دنیا سے تیرے نوکر زیادہ خون ہے جی صرف اپنے ماں باپ دی استادان دی نوکری کر لے سارے جہنوں اللہ تیرا نوکر لہ دے گا سنہیں یہاں یاد رکھ کر دی الغرض اس مسافر دا تذکرہ خون لگے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے عورتوں اڑے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب دی سوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار دے محبت نال فرمان لگ گئے آپ فرمانے عائشہ اگر تُو میری زندگی اندر فوت ہو گئی میں تنوں غسل آپ دے آنگا جنازہ تیرا آپ پڑا مانگا اے تھے تھے لوگ دین تو دور بے دین لوگ جناب اجے میت بھئی ہم دیئے دم نکل دینے رشتے ہی توڑ دین دینے نیک رشتے تے جنت چوی قائم تے دائم رہنگے نیک جوڑیاں جنت چوی کٹھیاں ہونگیاں رشتے نہیں ٹوٹنے اے تھے گہن دینے بیدہ ہاں جی خشور بیوی جو تو فوت ہو جاوے موہ نہیں ویک سکدہ کندہ نہیں دے سکدہ یہ جاہل لوگاں نے غلط بات آمشور کی تیا ہو یعنی سوڑے آئے رشتے ٹوٹ دے نہیں گے اگر نیک میاں بیوی نے تے جنت بھی چوی اللہ اس رشتے ہاں نو قیم رکھے گا قرآن تے فیصلے لوگ قرآن ہی نہ پڑھ دے جہالت بڑی زیادہ ہے ہاں جی اللہ کریم نے فرمایا دوسرا سنیاں نیتاں میں سنانا سکیا وقت جو تھوڑا سی پجلے جو میں دے اندر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرعون اولئیک مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم اے جے قرآن اے جے قرآن اللہ فرما دنے قیامت والا دن ہوئے گا نیک بیمیاں اپنے نیک شعوراں دن آل جنت دی جاریاں ہون گیاں اے ہوئی تے گا لیک دل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شعور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہان ہو کولو اجازت لے کے اپنے عبد گھر گئیاں میرے نبی دیواری حضرت اے شادے گا سیدہ اے شادے کول بیٹھیوں ہوئیاں سیدہ فاطمہ ارزگردیاں نے امی شانتی اللہ نے میرا بڑھایا ہے جو میں محمدی تھی اللہ کیسی مماثلت اللہ نے کیتی ہے لوگو حافظہ پت داست گیسن ستانا رمضان المبارک امی اے شادی وفات پوری دنیا دے اندر امی 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 دے نعر مارن والا امی اے شادی عظمت فررے بلند کرنے والے خطیب شیابی ستانا رمضان اپنی امی نال جاہ ملے اللہ اکبر اللہ کیسی مماثلت کیونے اللہ جوڑ جوڑ دا ہے جی میرے پیارے بیر میں عرضے کر رہے ہیں حضرت حضرت فاطمہ عمر ویچ بڑیاں تے حضرت عیشہ عمر ویچ چھوٹیاں نے لیکن رشتیاں تے تقدس نو پامال نہیں گھون دینا لہوری بساو کا بھتیجہ بڑی عمر دا خندہ چچے دی عمر چھوٹی ہو جان دی لیکن بھتیجہ اپنے چچے نو او چاچا تے کہہ کر کے نہیں بھلائے گا چاچو جی کہے گا کیونکہ رشتے چھوٹے نو نا رشتے چھوٹے نو تقدس رشتیاں دا اسے واسدہ سیدہ فاطمہ بے شاک عمر مجھ بڑیاں نے حضرت عائشہ نالوں کہہ دیا نے امی شانت اللہ نے میرا بڑھایا ہے کیوں جو میں محمد دیا حضرت عائشہ فرما دیا نے بیٹی جتو تک تیرا محمد دی گھونے دا تال کے گال تیری صحیح جے میں قرآن دا سلوب تے قانون دا دی اللہ نے جڑا قرآن اج بیان فرمایا ہے یہ میں بیان کر دینی یا تے فیصلہ آپ گھر لیں حضرت عائشہ پڑھ دیا نے اللہ فرما وَتَّئی بَات لِك تَي بِين وَتَّئی بُولَ لِك تَي بَات اُلَائِ مُبَرْعَوْنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَعُمَّ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللہ اکبر بیٹی قیامت والے دن نیک بیویاں اپنے نیک شوراں دن جنت جاریاں گھون گیاں جنت جاندیاں ہویاں تیرا غط علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا میرا ہاتھ تیرے اب محمد دے ہاتھ اندر اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علی و سلام این تین میرے نبی دنیا تو تشریف لے جا رہنے اللہ دے پیارے نبی نے صحابہ دیا سسکیاں والوے خیا صحابہ نو رودیاں وے خیا تے فضل بن عباس تے علی نو ٹھہر نے دا اکم ارشاد فرمایا میرے نبی متوجہ ہو کے گھنے صحابیوں انجتے تسان ساریاں میرے نال بڑے احسان اوہے جے دے سانات دے بدلے میں محمد دنیا دے نہیں چکا سکیا اللہ کو بدلے لے کے دے آنگا میرے نبی دے پیارے جناب پیارے سسر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق وی دیا دے سان اللہ میری زندگی دھ بہور تے مقصد صرف تن میریا خوشات نے اوہے پوریاں ہو جان اللہ میں تیرے تیرازی پہلی خواہش اللہ میں بیٹی دے میں اوہدہ نام عائشہ رکھا جمان ہو جائے بالغ ہو جائے تے محمد بیوی بنا دیا یہ بھی پوری فرمائی اللہ نے دوسری خواہش ایک ہے اللہ کوئی انجدہ بیلا بھی آوے چہرہ مصطفی آدھ خووے تے نظران صدیق دیا ہوا تے ویک دائی نارج اللہ نے یہ بھی پوری فرمائی غور غار سور اندر فرمایا سونے اب ایک ہی جا جہان نادی رحمت تیری چوڑی اندر آرام کر رج رج کے چہرے دے دار کر لے تیسری خواہش ایک ایسی اللہ جی کوئی انجدہ وقت آوے نبی سونے چندے دا اعلان کرن جہاد واسطے مسجد واسطے مدرس واسطے چندے دا اعلان کرن میں گھر بار لٹا دیا اوہی وقت آیا غزوہ طبو کو واسطے اعلان فرمایا میرے نبی نے صدیق نے سوئی بھی کارویچ نہیں رہن دی حضرت عمر مختصر گھر لمبی ناج حضرت عمر عدی مال لے کے آئے رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا عمر کی لے کے آئے ہو سونے عدی دولت میں لے کر آگیا فرمایا اچھے عدی دولت لے کے آگئے ہو تے جناب کارکی چھڑھ کے آئے ہو حضرت عمر کہہ دنے سونے گا نیکی جو مقابلہ کرنا جہ دے کہہ جو نیکی جو فسٹ پوزیشن لینی بلکل جہ دے میرے نبی نے اتنی بات سنی حضرت فرما دنے ای ناب بکر کتھ میرا بکر جنہیں قدی نے کی اندر کسے نوں پہلا نمبر لجانی نہیں دیتا حضرت اب سونے کی لے سونے کر دی ساری دولت ہی بونج کے لے کارکی چھڑ کے آئے کہیں دے اللہ دے رسول دی محبت اے حسن لوگ جنہ میں ارزے کر رہے میرے پیارے نبی فرمایا کر دے سان موت موت لذتا نوں توڑ دینے والی چیز ہے موت نوں بوتیان یاد کی تا کر میرے پیارے بھائیو توجہ تے فرمانا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے پاک محبوب صلی اللہ سلم اک دل صحابہ اکرام اندر کھڑے ہو گئے ایدر ویکنہ ابو یال خدیث دی کتاب سی سند نال خدیث موجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی حمد و صنع بیان فرمائی میرے نبی نے دو جملے آدھا خطاب فرما دو گھنٹے آدھا نہیں دو منٹ آدھا بھی نہیں اللہ دے نبی نے خطاب فرما آدھا فرما دن صحابی دو چیز آنو مات بھلنا ایک جنت دوسری جہنم عید بعد میرے نبی صلی اللہ سلم خاموش ہو گئے میں صحابہ نے سونے نبی درخ انور وال و کھیا میرے نبی دیا دو آق کھا و چوانسو چھم 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 ڈھلک رہنے اللہ دے نبی روئے روئے اتنا زیادہ روئے میرے نبی صلی اللہ سلم دی ہچ کی باد گئی شہابہ ویک دے رو رو کر میرے نبی دی داڑی مبارک آن سوان نال بھیج گئی الغرض میں دس نائے چان میرے ویر اکم سا مسافر دے تذ گرے رینا اے درو اے خو کسے دا باپ اے کسے دا بیٹا اے رک گئے تیمار دا رک گئے تبا پرسیاں گنوالے آپ اپنے گھران جا کے سو گئے رات دی رات تو ڈل گئی کریں ستوں دی تکلیف پریشان کر دی یا دی رات رات ڈلی ہوئی تے سب تو پہلے اپنی امی نو آواز دن دائے کہ دا امی ترے لگی ہوئے تو منو پانی پلا دے ہو ہے جی ماں کئیاں کئیاں رات تو پیرا جو دے رہی اکھا جو رات گزار دی بے یہ بچے بیمار دی جناب چار پائی دے کول بیٹ کر کے اور جناب ماں نو نید دی نید دا نید غلبہ ہویا کہ دی نا نید در سوری تے بھی آ جان دی ماں نید دیا غوش اندر چلی گئی بے ہوشی دالم تاری ہو گیا آواز نہیں آن دی دا مطلب ماں نو نید را گئی اپنی بین نو آواز دن دائے بین نیس ہو گئی اپنے ویرے نو آواز مار دائے آواز چلے گئے ہو گلا خوش کو ہو رہے آئے سا ٹکدہ پہ آئے کو مینو پانی پلا دی بابا تے دی نید دی آواز دی پہنچ تو دور پہلے نید اندر ستا گئی آئے نید اندر نید خلب اندر آواز نہیں ہو دی ایتا مطلب باب نو نید آگئی آخر کار تھا کھار کر کے آسمان بنی مو کر لیں دے کہندہ یا اللہ فورا آواز دی لبی یا عبد اللہ اللہ کہندہ ہے میرے بندے میں تے حاضری حاضر آم میرے بار اچھ پچھ نائے عرش بالی تم ہی سو گیا ایک جاگ لائے اب آدم دی اللہ لا اللہ لا اللہ وہ الحی القیوم لا تأخذ ہوا لا تأخذ ہوا سنا سنا توں ولا نوم سوڑتے سوڑنا رہا میرے بندے میں نتے قد اونگ بھی نہیں آئی سوڑتے آئی آئی گھوڑو بول گیا ساتھ چھاتی اندر رو گیا کہن دینے قیل من عراق صدو کسے دم درود والے نو کسے ڈاکٹر تے سرجل نو تبیب نو بولاؤ ادروا داندیاں نے اوہا صنع اللہ الفیراق ان ڈاکٹرنا تے سرجلنا دیا لوڑا مو گئیاں نے دم درودہ والے دے دم درودہ چا سر مو گئے نے ان تے فیراق والیاں جدائی والیاں گھڑیاں قریب آگئیاں نے الگردی کو ہور منظر پیدا ہویا قرآن کہہ رہے آجے وَلْتَفَتِسَّاقُ بِسَّاقُ گئے میں پنلی پنلی نالی پٹ گئی تے لوگ کہندے نے پتہ نہیں چارہ گیڑیاں جبھڑیاں پہ آئے ادروا داندیاں نے اپنیاں اپنیاں گلہ ختم کرو تے ماں تھنڈی جھاں بولی جے کہندی اللہ اللہ سوڑیاں جڑیاں چار اوڑا سنویچ وٹ گئے دی بیماری تے لا چھڑیاں کرایاں تے تھکے کھاندے پھرنے آن بچیاں تا پیٹ مزدوریاں کر کے پالتے پھرنے آن دکان میں بک گئی مکان میں بک گئے اللہ تھکے کھاندے آسی رہ گیاں مگر پھر بھی ماں کہندی اللہ ہونتے جان حاضرے اللہ اے دیتا ہے میں نوں بلال ہے مگر میرے بچے نوں بچا دے کوئی کسے دیتا ہے نہیں مریاں گردہ ہر کوئی اپو اپنی واری بگت کر کے جا رہے آئے اچانک میرے ذین اندر بات آئی ایک ایک وجہ بابا اپنی چھوٹی جی عمر اندر ویکھے آ جہ دی عمر اسی سال تو تجاوز کر گئی وہ دی ماں ایک سو تے پچی سال دی ہو کے فوت ہوئی بھی پچی سال تو تجاوز کر رہی اسی عمر وہ دی ماں دی آہ آہ اللہ او بابا اس ماں دا بیٹا کبڑی کمر نال کانڈے چھوٹی ہوئی خوٹی تے ٹیک ٹیک کے چلتا ہے تے مگر ماں دی جدائی تے آنسو سمبھاڑے نہیں جا رہے رک دے ہی نہیں لوگ کہن دینے ہو بابا تیری امی تے لمیاں عمران پا گئی توں کیوں رو رہے آئے کہن دینے دے اندر کوئی شاک نہیں میری ماں نے لمی عمر پائی رونا تے میں نو تانتا ہے جدو میں گھاران دا تھا میری ماں نے نظر نہیں آتا سی بڑا پینال بینائی ختم ہو گئی سی میرا کھنگورا پہچان کر کے امی کہن دی سی بیٹا قریب ہو میں نا تے کانڈ دے ہاتھ بیر کے آگ دی سی پتر خیر نالتے آئے آئے ان کے دینے زندگی بیٹ جائے گی لیکن اے آواز سننے اندر نہیں آئے گی الگرد ماں کہن دی اللہ یہ دی تھا میں نو بلا لے مگر اپنے بچے نو میرے بچے نو بچا دے اب آزان دیئے انج نہیں ہندہ ہر کسے دا وقت مکر رہے اگر کسے دی تھا تے کسے نے جانا خوندہ میرے نبی دی جگاتے صحابہ کلا کلا سے آبی جانا دے نواز دے تیار علامہ اسحان دی جگاتے یزدانی رامت اللہ علیہ دی جگاتے ہسی جانا دے 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 قاری عبدالعفی صاحب قدیب شیعہ میرے استاد دی جگاتے میرے برگے لکھا لوگ جانا دے نواز دے تیار سن لیکن میرے ویر رب دا فیصلہ ٹال لے ہر کسے نے اپنا اپنا ٹائم ٹیبل پورا کرنے دے بعد اور خالدہ باد فیصلہ باد خالدہ باد نازمہ باد دے نال جتے گلہ منڈی بنی ہے آج کل گلہ منڈی جڑی موجود ہے چنگ بزار دے سامنے وہ تھے میرے کاری صاحب دا خطاب سی علامہ اسحان اللہ زہیر رحمت اللہ علیہ دے نال ہسی جا میں صلویہ جو خطاب سن گیا تے کاری صاحب وہ اس خطاب اندر کہہ رہے سنے تی بتیس سال پینتی سال دی بات ہے کاری صاحب کہہ رہے سنے ویسے تے میرا پیریڈ پورا ہو چکے یہ تے میں نوازافی ٹائم ملے آہ اللہ اکبر اللہ تے اللہ نے کتنا ٹائم دیتا کتنا ٹائم دیتا آخری دنہ چوی میں دس ہے کہ سور یوسو دا خلاصہ بیان کر کے تن کینٹے اور اس دن دن دو تگریران کی تیا ہا ہا ہسکتال جانتو دو دن پہلے اللہ اکبر ساری زندگی اللہ دے دین دے ہو کے دیتے ساری زندگی قرآن سنایا ساری زندگی لوگان دی صلاح فرمائی لوگان دے عقید دے بدلے اللہ دے فضل نال کو ایک بندہ میں تے کہنا ہوں نا مرزا حجیم اممد ساہاں کا فیصلہ بعد اللہ امیٹرے جا رہا سی میں امی عیشہ دی سیرت بیان کر رہا سان پچانویں دی باتیں تے ٹریا جاندہ جمعہ اور کدھرے پڑھنا سی ہو دی گڑی بریکان لگ گئیاں روڑ دے ہوتے دو ڈیر دو کلے جگہ پر ہی ہوئی سی ایڈا بڑا اجتماع ہونا جمعہ دی ہو دو چھٹی ہو دی سی مسجدہ آباد سن ہن جی لوگ مرضی ناجتے مرضی جمعہ پڑھ سکتے سن تو برکیف اللہ اکبر او فیصلہ کہن دے میں کیتا اگلہ جمعہ اس مولوی صاحب پچھے پڑھنا ہے یہ مولوی اور یہ قرآن بڑا سونا پڑھ دے تے نماز جڑی میں اپنے مسلمانہ دے مولوی پچھے پڑھانگا یہ تھے اگے پڑھ دے اگلے جمعہ آگیا کہن دا ہے میں بارہ وجہ آگیا ساڑھے بارہ جمعہ شروع اڈا سی میں نو ایک صاف اندر اے جڑیاں صفحہ ڈیب دیاں چال دیاں نینا ایک پانچ پانچ چھے چھے صفحہ ایک ایک لین اے جبلید بچھیاں ہوئی یہاں ایڈیاں لمبیاں لینہ کہن دے میں نو بارہ وجہ اٹھارویں صاف اندر جگہ بھی دی اٹھارویں صاف اندر ہاں جی محمد صاحب کہن دا ہے تے کہن دا ہے باس ہوتھے جمعہ جمعہ سوڑیاں تے کہن دے سارے سارے جمعہ میں رندا رہا تے جلے جمعہ پہلا خطبہ ختم کر کے دوسری سٹیج دے ممبر تے بیٹھے تے میں دلیں سوچے آج اینا پچھے نماز نہیں نا ہوں دیتے آج تک ہوئی بھی نہیں بس ہوتھے ہی نماز نہیں اتنی اگل آخری جمعہ روزیاں دا آیا تے جناب انہیں رفع ذیان کر کے نماز کر اللہ اکبر اللہ میں کہنا آج انہ دا سارا خاندان الحمدللہ مسئلہ کے حق قبول کر چکے ہیں میں کہنا ہوئے ایک بندہ کاری محمد یاکوب اندر ہزارہ گناہ اونگے ایک کو بندہ جی محمد ساکھ میرے نیکی آلے پلڑے چھ پیا گیا انشاءاللہ میری نجات دا کوئی نہ کوئی ذریعہ بند اے ہو جی ہزارہ تے لکھاں لوگ نے ہن جی اللہ اکبر جی میں عرض کر رہے ہیں ادروں آوازان دیئے نہیں 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 ہر کوئی اپنی اپنی واری بھگت گھر کے جا رہے ہیں ادروں آوازان دیا نے کہ گئی اللہ رب دی ملاقات واسطے چلا گیا یہ دا مطلبیں نی ملاقات کر کے واپس آ جائے گا نہیں نہیں رب دی ملاقات دا مطلبیں فوت ہو گیا ہے آل غرض اینی آگ دے ویر دو چاہ دس دن آباد یسی جناب مہینے دو مہینے آباد کبری چھڑا مانگے کہ انہیں جلدی کرو کفن دفن دا انتظام کرو کوئی کفن لینڈ واسطے دھوڑے آ کوئی کبر دی تیاری واسطے لوگ چلے گئے کئیانے بچے انو دھڑایا ہے بیری دے پتر لے کے آؤ یعنی پانی گرم کیتا جا رہے ہیں آل غرض کئی میرے ویر موبائلہ تے بیٹھ گئے ملکہ در ملکہ کالاں کھڑ گئیاں آجو اپنے پیارے دا آخری دی دار فرما لاؤ آل غرض نہلانے تے بعد انسلے کپڑے کوئی کارنا بکرما نہیں کوئی جناب ڈزائننگ نہیں ہے میتے آخ دائدہ ترجمہ کرنا ساڑی پجابی انر تھبا سارا تھبا سارا گالوے چلی رہا دا پا کے رب دا فقیر بڑھا دیتا جائے گا اندر والی چادر ویچو دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جا دے رہے خالیات آباز دین دینوں بھی رو یہ سرائے دخار مسافی رو یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں تجھ سے پہلے گئے بہت گزر ذرا دے کھل کا نشان نہیں لکھا دے مجمع ویچ بولن والے چویدہ تاولہ شاہ بخاری یہ میں فالجہ ملا ہویا زبان تے فالجہ ٹیک کر گیا ملتان شہریں ملتان شہر اندری دفن نے سیئے صاحب جی جی زبان تے فالجہ ٹیک کر گیا زبان بند ہو گئی کس نے سرحانے کھڑے ہو گیا کھیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن رہے تک تے لوگ ان کے موہوں کو وہ زبان گئے آج جو چپ ہوئی دہان میں گویا زبان نہیں یہ جو چپ ہوئی یہ جو میں موندر زبان ہندی رہی ہے الغرض یہ میں جناب نہلانے دے بعد جنازہ اٹھا لیا گیا ہے یہ میں ہٹو اٹو دیں آوازہ نہیں آ رہی ہیں میں تھے یہ میں منظر کدھی بیان کی تازیہ چانک یاد آیا نہلانے واسطے اگر جناب تیرا جسم اکڑ کے آئے تھے کپڑے چیر پاڑ کر کے اتار لے گئے میری روحانی ماں تے روحانی بھیل اے چوڑیاں جڑیاں بڑے شوق نال پائیاں ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دیتیاں جان گیاں سونے چاندی تھے کنگن کتیریاں کہچیاں نال کٹ لے جان گے بیتنوں زرب نہ لگ جائے رگڑ نہ لگ جائے اللہ اکبر یہ میں مٹے مٹے تے پیارے پیارے ہتھا دے نال نرم نرم ہتھا دے نال لینہ نے دے بعد تیار کر دیتا گیا ہے جنازہ اٹھایا گیا کوئی ہٹو ہٹو دیاں وعدہ نہیں کوئی نیاک دے حضرت خطیبِ ایشیا تشریف لے آ رہے نے کسے رے نیاکھنا کہوں جی آج دے بعد کسے رے نیاکھنا کاری صاحب نو خطیبِ ایشیا آ رہے کوئی نیاکے گا کاری صاحب علامہ صاحب آ رہے نے حضرت مولانا صاحب حاجی صاحب تے میاں صاحب تشریف لے آ رہے نے کوئی نیاکھے گا جناب چودری صاحب اوری خان صاحب ملک صاحب تشریف لے آ رہے نے ہر کوئی کہندہ ہے میت آ رہی ہے جنازہ آ رہے آئے تیرے نام ہی بدل گئے ہن چودری نہیں رہا کیوں جی ہن کاری تی علامہ نہیں رہا نا 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 ہن تیرے نام بدل گئے چار پائی جنازہ منجی کھٹڑی آ رہیے اللہ اکبر نام تیرے بدل گئے اپنے نام تبدیل ہونے تو پہلے پہلے جناب کچھ نہ کچھ اپنی آخرتی تیاری کر لے سونیاں تیرا نام ہن اتنام ہوئے گا یعنی سالے ہوئے گا سالے نیک اگر چنگایاں تیرے نیک ہوئے گا اگر برایاں تیرے بعد تیرا نا ہوئے گا بس ہے دو ہی نا ہونے میں مرن تو بار بس یہ دفن ہو گیا پھر دو نا تیرے جہنجی تیرے دو ہی ٹھکانے یا جنت یا پھر جہنم اللہ اللہ معاف فرمائے یہ میرے پیارے بیر یہ میں جناب جنازگاہ دے اندر لے جا کر کے جنازہ رکھ دیتا گیا ہے کئی میرے بھی لمیاں لمیاں دعا کر دے رہ جانے رے جناب کئی میرے بیرانے یہ میں جناب جنازے دے اندر مینٹ ایک نیل آیا جھڑکا کیتا تے قبر اندر اتار شڑیا استغفراللہ کئی بندے ایسے جیڑے مردے آنال ظلم کرن تو باز نہیں آن دے سونے آن اگر چاننا ہے کہ تیرے جنازے دے اندر لمیاں لمیاں دعاں کی تیا جان رو رو کر کے آنسو بہا کر کے اللہ کے سفارشاں ارزاں کی تیا جان درخواستہ پیش کی تیا جان تے پھر اپنی دنیا والی زندگی اندر اے ہو جے لوگا نال تعلق جوڑ ورنہ یاد رکھی جے ہو جے لوگا نال تعلق آیا زندگی اندر مرن تو باز ہونا دے تکے چڑھنا پھر نہ کمی میرے نال چٹکا ہو گیا اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویل نصیب جو اپنا اپنا خوایا جو میں جدہ جن نصیب لکھیا گیا جنازہ پڑھایا گیا اور جنازہ پڑھانے تو بعد یہ میں قبر اندر اتار دیتا گیا ہے جے قبر اندر اتارنے والے باہر میں نکل دے یہ میں جناب لوگ مٹی پان لگ جاندے نے کوئی نہیں آگ دا میں تے اپنے ویرنوں اپنے بابنوں انہیں انہیں نیلا کر کے لے آیا تجھے مٹی پان لگ گیا جے ہر کوئی کہندہ ہے مٹی پان دا سواب ملتا جے منہ خلقناکم وفی آنو عیدوکم ومنہ نخرجوکم تارا تنخرا یہ سے مٹی ویچو پیدا ہوئے یہ سے مٹی اندر دوبارہ اٹھائے جاوانگے یہ سے مٹی ویچو دوبارہ اٹھائے جاوانگے الگردے میں کسے نے کیا خوبہ کھائے میتوی زبان حال نال بگار دیئے کسی کے موں سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے گئے اور کوئی کہن دا مٹی پان دا سواب ملتا جے الگرد مٹی برابر کر دیتی جان دیئے ویر کنینی لگ جان دے بیٹے اپنے اپے دے کنینی لگ جان دے کبر نال مونی لالین دے یہ نیاک دے ویریا قدوں آئیں گا کیڑی جمعے رات رو پھیرا پائیں گا ہفتے والی رات تو آریا سونوار والی رات قدوں چکر لائیں گا نانا روسیاں طرح پران مو کر کے ڈر بیندے نے کسے نے تے کیا خوب نقشہ کچھے آئے کہ جناب مٹی میں دبا کے چل دیئے دعا نہ سلام پتا نہیں پال بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو ہنے ہنے چنگا بھلا ہنے ہنے کی ہو گیا ہے کل نفس دائیقت الموت کل من علیہ آفان میرے تیرے پیارے پاک بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سوجائے مطربان سیدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیانے میرے پیارے نبی میری واری والے دن میرے حجرے دے اللہ اللہ ماتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی فی بیتی و فی یومی و راسقو بین سحری و نحری میرے پاک بغمبر میری واری والے دن میرے حجرے اندر اپنے رب اکول جانے دی تیاری فرما رہی سان حضرت دہ سار میرے کلیچ نال لگے ہو امی فرما دیان میرے نبی نو تکلیف ود گئی ہے رات دی رات دھلی ہوئی امی عائشہ فرما دیان میں پورے گھر اندر ندر ماری گھر اندر کوئی چراغی مل جائے مگر نہ چراغی موجودے نہ چراغ بالنواستے تیلی موجودے پڑھو سنو آواز دے کے گھنڈیاں نے پہنا تھوڑا جنہ میں نو تیلی اتارا دے دے میں جاندی واری دیا جلا کے رج رج کی اپنے محبوب تا دیدار تے کر لوا امی طرح رات گداری سویر کوئی حسن حسین موجود نے شہیدہ فاطمہ موجود نے میرے نبی دیاں بیویاں کٹیاں کر کے دعائیں کر لیا نے ادھرو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت عیشہ فرما دیاں نے ایوے کونیاں نال اپنے پیارے محبوب لوں تھامیاں ہویا سکلے جے نال لگایا ہویا ہاتھ بلند کر کے گھنڈیاں نے عزیب البعث رب الناس وشفی انتشافی لا شفا الا شفاو کا شفا اللہ جو غادر ساقاما یہ رب جہانا دیا لوگا نوں شفا دے دینا ہے میرے محمد نوں ہی شفا تا فرما چھڑ اتنے تائیں میرے نبی دیاں تا صدیقائے کونہ امدیاں ہتھاں مچا آگئے آپ فرما دنے عیشہ دعا دی بس کر دے دعا دے بھیلے لنگ گہ لے ان میرے نبت حکیمہ دے حکیم نے پھڑ لئے دنیا کونوں جی بھار گیا ہے اللہ نال ملاقات جی کر دائے اتنے تائیں سیدہ فاطمہ میدیاں نے کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے جا کے جناب آواز مار دیا نے پچھ دیا جواب کوئی نہیں آندہ درازہ چو جھان کے میدیاں نے تے نظر کوئی نہیں آندہ آکے ازگر دیا بابا بار بار کوئی بھوا کھٹ کھٹ آندہ ہے جا کر کے میدیاں تے پچھے ہٹ جاندہ ہے نظر نہیں آندہ میرے نبی فرما دینے تھی ہے اے 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 جڑا قد خالی نہیں جایا کر دا براوان دین اباوان بھن جاندہ ہے بچے یتیم کر جاندہ ہے والدین دیاں کو دیاں بچے سونے سونے پھول کھولا جاندہ ہے بیٹی ترے ابنو لمن وازد آیا ہے نگرم تر او دو آئے گا جدو ترابا محمد انہیں دی جازہ دے گا اتنے تا ہی جبریل آگے اللہ دے پیارے محبوب پہ غمر میں نو اللہ نکلے آئے میرے محبوب نو جا کے پچھو اگر دنیا تے رہنا چاند دے ہو تے ملک الموت نو حکمے کہ واپس چلے آ جاوے صدا دنیا تے رہ رہو جی میرے کو لانا پسند کر دے ہو پھر ملک الموت نو اندر آن دی جازہ دے دے ہو اے میں لوگ کہندے نے فرگا فرگا لائی ہوں دیے لوگوں کونے جیدی اجازت نال ملک الموت اندر آن دائے کونے اے نبیان دے امام جیدی اجازت تو بغیر ملک الموت اندر نہیں آسکتا میرے نبی کہندے نے اللہ اللہ رفیق العالی بلی رفیق العالی عالی دوست نو ملنا چانا وہ دی ملاقات واسطے بے تابان اللہ نو ملنا چانا میرے نبی نے اجازت دیتی ہے حد تھگے بدایا جو میں کسے نال مصطفیٰ کرید آئے میرے نبی دیا تو اتائیں چلے گئے میرے پیارے نبی وہ لاما لوڈیا دیا کو بیان فرمائے خطیبہ تے اماما دی بات کی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں میرے پیارے نبی استادہ شکردہ دیا باتا فرما رہنے والدین اولاد دے بارے اندر میاں بی بی دیا کو بیان فرما رہنے ادھرو میرے نبی دی روپ پر واض ہونا شروع آئی دے دم رخصت ہونے شروع ہو گئے حضرت دیا تو ہڑے ہڑے تھلے آ رہے اللہ دے نبی یہ میں جناب آخری ضروری بات گئی آپ فرما دینے الصلاح الصلاح نماز نماز لوگو نماز دا فکر کر آجے بس میرے نبی دات تھلے آ گیا ہمیں فرما دینے میں سمجھ گئی میرے نبی جہانت تو گوجھ کر گہ رہے یہ تھے میرے استاد جیرے تھے جب ہی نقشہ کچے آئے یہ جوی تے میرے استاد شاعر بھی سنال فرما دینے باران ربی دی صبح ہو نور مجالہ سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم عرفی قلعالہ سی باران ربی دی صبح ہو اللہم عرفی قلعالہ سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم عرفی قلعالہ سی اللہم عرفی قلعالہ سی باران ربی دی صبح ہو عائشہ نے ہتھ چکے مانگ دی دعا اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفا اکم میرے اللہ دا پورا خون والا سی باران ربی دی صبح ہو حتہ میں چہت آگئے نور الحدا دے نور الحدا کونے حدیت دے نور حدیت کونے حضرت محمد صلی اللہ عقی و سلم حتہ میں چہت آگئے نور الحدا دے بس کر دعا دی عائشہ وقت آگئے قضا دے اکم میرے اللہ دا ٹلنے نوالا سی باران ربی دی صبح ہو ماں فاطمہ آئی ون دی اببا پیارا واقع ربا بھی کٹا دکھ ہے بھارا آگیا نیرے نیرے عجل پیالا سی باران ربی دی صبح ہو داندی جدائی والا صدمہ نا پام دا کہندہ بلال سونیاں میں مر جام دا تو ہڈی جدائی والا صدمہ نا پام دا زندہ ہمیں شکاری رب تعالی باران ربی دی صبح ہو نور اجالا سی پردے محمد پیارے اللہ ہمار رفیق باران ربی دی صبح ہو ایک مسافرے لوگو جنہ دا نا دنیا جان دیئے انہ دا تذکرائی لفظہ دے اندر آج دکھے آرہا انہ دا شگردی میں بیان کیوں نہ کرے ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹیر آیا اپنی منزل کو آخر روانا ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹیر آیا اپنی منزل کو آخر روانا ہوا آہا کل تک جتا رونخ زندگی آج شہرِ خموشاں کی زینت بنا آہا کل تک جتا رونخ زندگی آج شہرِ خموشاں کی زینت بنا محبتوں کا علفتوں کا دیا بج گیا محبتوں کا علفتوں کا دیا بج گیا آرہا نے دانت شرافت لڑا زندگی سے خبا ہو کے وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خبا نہ ہوا وہ رونخ کی صورت میں گزرا جا ان ہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تا روتا چلا گل سن دیئیں فون تے خبر ہندی آئیں پوری روئے زمین تے پانچتو سات منٹان دے اندر خبر پہنچ گئی اس ویلے دیئیں انتظار چھ لوگ جناب جگہ نہیں مل دی پھئی پہلے ہی ساری رات جگہ ہی دی پوری آرہی ماں نہ مسجد نہ پار کان دے وچھ برقیف اللہ اکبر پانچ وجہ کے میں ہوئے گا اللہ اکبر وہ رونق کی صورت میں گزرا جا ان ہی رستوں پہ اس کا جنابہ چلا آگا چاہ جی ہم بلایا سرکار میں برقیف درو دیوارو درو دیئے بیروں بروں دیئے چڑھ کے کندوں پہ جب وہ روانا ہوا بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا موت کا تو بس ایک بہانا ہوا